اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی سک سیون تری مجنوں کو مجنوں کیوں کہا گیا انسان میں شہوانی محبت جنون کی حد تک پیدا ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ اس محبت میں پاگل ہو جاتا ہے عرب میں قیس نامی ایک آدمی تھا اس کو کسی خاتون سے تعلق ہو گیا اگرچہ وہ خاتون رات کی طرح کالی تھی اور اس کے ماں باپ نے بھی اس کا نام لیلہ رکھ دیا تھا لیکن کیس اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں صلاح ہوئی حدیث پاگ میں بھی ان دونوں کے لیے فرمایا گیا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دست برداری کا اعلان کیا اگلے دن سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے کے راستے میں ان کو کیس مل گیا اس کو سلام کیا پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیس یہ میں نے اچھا کیا ہے نہ کیس یہ میں نے اچھا کیا ہے نہ کہ میں نے حکومت انہی کے سپرد کر دی ہے جو اس کے زیادہ اہل تھے کیس خاموش رہا انہوں نے پھر پوچھا کیس تم جواب کیوں نہیں دیتے کیس کہنے لگا جی سچی بات تو یہ ہے کہ حکومت لیلہ کو سجتی ہے یہ سن کر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انتہ مجنون تو پاگل ہے اس وقت سے اس کا نام مجنو پڑ گیا اس کا یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ اس کے اصل نام سے بہت لوگ ناواقف ہیں مجنو کے والد نے ایک مرتبہ اسے کہا کہ تیری وجہ سے میری بڑی بدنامی ہوتی ہے چل تجھے بیت اللہ شریف لے جاتا ہوں اور وہاں جا کر اس تعلق سے توبہ کراتا ہوں چنانچہ وہ اپنے والد کے ساتھ مقام ابراہیم پر پہنچ گیا وہاں کھڑے ہو کر اس کے والد نے اس سے کہا کہ اب دعا کرو کہ اے اللہ میں لیلہ کی محبت سے توبہ کرتا ہوں اس کے والد کے کہنے پر ہاتھ تو اٹھا لیے مگر دعا کرتے ہوئے کہنے لگا الہی طبت من کل معاسی ولیکن حب لیلہ لاتوبہ الہی طبت من کل معاسی ولیکن حب لیلہ لاتوبہ اے اللہ میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلہ کی محبت سے توبہ نہیں کرتا ہوں ایک آدمی نے سوچا کہ لیلہ کا بڑا نام سنا ہے ذرا دیکھوں تو صحیح کہ وہ ہور پر ہی کون سی ہے جس کی مجنون کے ساتھ اتنی باتیں مشہور ہیں اس نے دیکھا تو وہ عام عورتوں سے بھی گئی گزری تھی لہٰذا اس نے دیکھتے ہی اس سے کہا ازدک خوبان تو افزون ستی اے خاتون کیا بات ہے کہ تُو دوسری حسین عورتوں سے بڑی ہوئی تو نہیں ہے وہ کہنے لگی گفت خامش چون تُو مجنون ستی اس نے کہا تُو چپ ہو جا کیونکہ تُو مجنون نہیں ہے یعنی اگر تُو مجنون کی نظر سے دیکھے گا تو ساری دنیا کی حسین عورتوں سے زیادہ میں تجھے حسین نظر آنگی ایسی محبت کو محبت نہیں کہتے بلکہ پاگلپن کہتے ہیں ایک دفعہ مجنون کتے کو بیٹھا چوم رہا تھا کسی نے کہا ارے مجنون تُو کتے کو چوم رہا ہے کہنے لگا ہاں میں اسے اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ اس دیار سے ہو کر آیا ہے جہاں لیلہ رہتی ہے جزاک اللہ ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا او اخطعنا آمین ربنا لا تعمل علینا ایسرا کما حملتا آمین آمین ربنا لا تضیع قلوبنا بعد ایذ هديتنا باب لنا من لدن قرحما اینکا تلوہا آمین ربنا ایننا آمنا فاغفر لنا زنوبنا باقنا عذابا آمین ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین آمین ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آمین ربنا اینکا ما تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمین من انصار آمین ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا أبئلہ أشهد أن الله على كل شيء قدیر آمین ربنا غفر لي ولمالدي ولمؤمنین يوم يقوم الحساب آمین بسم الله على دینی ونفسی وولدی وآلی ومالی آمین جزاکاللہ چوبیس دو سن دوہزار پندرہ اللہ اکبر شکاللہ